ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں چھے مزیدار اور دلچسپ پہلیاں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک شہر میں بہت ہی پرانی سنسان حویلی ہوتی ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس حویلی میں بھوت رہتے ہیں لیکن ایک دن دو دوست حویلی کے اندر جانے کا پلان بناتے ہیں وہ دونوں ہی بھوتوں پر یقین نہیں رہتے ان کا کہنا ہے کہ بھوت کچھ نہیں ہوتا تو وہ دونوں حویلی کے اندر چلے جاتے ہیں حویلی کے اندر جانے پر انہیں کوئی بھی بھوت نہیں دکھائی دیتا لیکن ان کو اوپر ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے اس گھر کے اندر روشنی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کوئی رہتا جو نہیں ہوتا تو الیکٹریسٹی کا بل کون پے کرے گا وہ دونوں ہی اوپر والے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی وہ کمرہ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے تین دروازے ہوتے ہیں ان تینوں دروازوں کو دیکھ کر ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو پہلا والا دروازہ ہے اس کے پیچھے ایک ویمپائر ہے دوسرے والے دروازے کے پیچھے بہت زیادہ الیکٹسٹی ہے جس کے اندر جاتے ہی ان کو بہت تیز جھٹکا لگے گا جس سے ان کی موت ہو سکتی ہے اور تیسرے دروازے کے اندر بھوت ہے تو دوستو کیا آپ ان دونوں کی مدد کر سکتے ہو ٹھیک والا دروازہ چننے میں کیونکہ اگر انہوں نے غلط دروازہ چنا تو ان کی موت ہو سکتی ہے تو دوستو اپنا انصر دھیان سے سوچئے اور جیسے ہی آپ کو اس کا انصر مل جائے تو فوراں سے کمنٹ کر کے بتائیے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اس کا انصر بلکل ہی لوجیکل تھا اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہوگا تو آپ میں سے 99% لوگ اس کا انصر ڈھونڈ لیا ہوگا اگر نہیں تو کوئی بات نہیں میں آپ کو اس کا انصر بتا دیتا ہوں اور اس کا انصر ہے سیکنڈ والا دور ایک تم ہی بلکل سیف ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ گھر کے اندر الیکٹسٹی نہیں ہے کیونکہ گھر کے اندر کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو الیکٹسٹی کا بل کون دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیکنڈ والے دور کے اندر سے بلکل بھی الیکٹسٹی نہیں ہے تو ان دونوں کو سیکنڈ والے دور کے اندر جانا چاہیے چلیں اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں ایک بار ایک ویمپائر ایک چھوٹی سی بچی کو گرنیپ کر لیتا ہے ویمپائر اس بچی کو بولتا ہے کہ میں یہاں پر تم کو دو سوال پوچھوں گا اگر تم نے اس کا آنسر دے دیا تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا لیکن اگر تم نے اس کا غلط آنسر دیا تو میں تم کو کھا جاؤں گا ویسے لڑکی کے پاس اور کوئی آپشن تو ہے نہیں اس لیے اس کا آنسر تو دینا ہی پڑے گا ویمپائر اسے پہلا قویشن پوچھتا ہے سب سے پہلا قویشن ہوتا ہے کہ ایک کیلے کو بینا کٹے اور بینا توڑے اسے تین لوگوں میں کیسے بانٹوں گے دوستو کیا آپ کو اس قویشن کا آنسر پتا ہے اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس بنانا کا بنانا شیک بنا دیں تو ہم اسے بینا کٹے اور بینا توڑے تین لوگوں میں آرام سے بانٹ سکتے ہیں ویمپائر اس کا آنسر سنتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس کا آنسر تو درست دے دیا لیکن اگلا قویشن تم سالو نہیں کر پاؤگی تو ویمپائر اسے دوسرا قویشن پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک غلطی ہے وہ غلطی آپ نے ہمیں ڈھونڈ کر بتانا ہے تو دھیان سے دیکھئے اور آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کہ یہاں پر کیا غلطی ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اور چھوٹی بچی اس کا بھی آنسر دے دیتی ہے اب آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ چھوٹی بچی نے اس کا کیا آنسر دیا تھا درست آنسر دینے والے کو میں ایک لائک دوں گا چلے اب تیسری پہلی دیکھ لیتی ہیں جو ہمیں بھیجی ہے واصف نے دیکھی ہم نے ایک مشین کھانے پینے کی شوقین جب چاہے وہ کھولے پیٹ اس میں لے ہر چیز سمیٹ دوستو دھیان سے سوچئے اور آنسر آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور اس کا آنسر ہے فریج دوستو اگر آپ کا کوئی اور آنسر ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں چلے اب چوتھی بھیلی دیکھ لیتے ہیں مسٹر شہباز کو ان کے آفس میں گولی مار کر مرڈر کر دیا گیا تھا کاتل نے ان کے سر پر سیدھی گولی ماری تھی جس کی وجہ سے مسٹر شہباز کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی پولیس کو تین لوگوں پر شک تھا پہلی تھی مسٹر شہباز کی وائف دوسری ہے اس کی بیٹی اور تیسری ہے شہباز کے گھر پر کام کرنے والی میڈ پولیس جلد سے جلد ان تینوں کو بلا کر ان سے پچھتاش کرتی ہے پہلی شہباز کی وائف جو پولیس کو بتاتی ہے کہ میں تو آج گھر پر نہیں تھی میں آج اپنی فرینڈ سے ملنے گئی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا میرے ہسمن کو کس نے مارا ہے دوسری شہباز کی ڈاٹر جو پولیس کو بتاتی ہے مجھے چکن پاکس ہیں جس کی وجہ سے میں کمرے میں ہی رہ کر ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں جب میرے پاپا کا خون ہوا تھا اس وقت میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور لاس میں گھر کی میڈ جو پولیس کو بتاتی ہے صاحب میں آج صبح جلدی کام پر آ گئی تھی مجھے بہت سارے کام کرنے تھے آتے ہی میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی صفائی کے دوران میں نے مالک کو خون سے لطپت دیکھا میں نے مالک کو نہیں مارا ہے پولیس ان تینوں کے ویانات کو دھیان سے سنتی ہے اور ان کو اچھے سے دیکھتی ہے تو ان کو فوراں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ شہباز کا خون کس نے کیا ہے اور جھوٹ کون بو رہا ہے دوستو پولیس نے تو خونی کا پتہ لگا لیا کیا آپ پتہ لگا پائے کہ آخر ان میں سے خونی کون ہے مسٹر شہباز کا خون اس کی بیٹی نے کیا ہے کیونکہ بیٹی نے پولیس کو کہا تھا کہ مجھے چکن پاکس نکلے ہیں لیکن اس کی سکن پر تو کوئی بھی چھالے نہیں ہیں مطلب یہ جھوٹ بو رہی ہے اگر اس کو چکن پاکس ہوتے تو اس کی سکن پر چھالے آ جاتے کچھ اس طرح سے یعنی کہ ڈاٹر جھوٹ بو رہی ہے اور مرڈر بھی اسی نے کیا ہے چلیں آپ پانچویں پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے فرید بابر نے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے باتیں کر کے جیتا ہے دوستو سوچئے اور آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے تو چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر ہے ریڈیو چلیں آپ انٹرسٹنگ اور لاس پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں آپ کے سامنے دو بچے ایک ٹوائے کی وجہ سے لڑ رہی ہیں جن میں سے اے والا بچہ کہتا ہے کہ یہ میرا ٹوائے ہے جبکہ بی والا بچہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے آپ نے یہاں دھیان سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کون سا بچہ جھوٹ بو رہا ہے سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پر اے والا بچہ جھوٹ بو رہا ہے جیسا کہ اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو ٹوائے کا کپڑا یہاں اس بچے کے بیگ میں ہے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹوائے بی والے بچے کا ہے اور اے والا بچہ جھوٹ بو رہا ہے ویسے اس بارے آپ کے کیا تھوٹس ہیں وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ